ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف ٹورنٹو کے مرکزی ہوائی اڈے پر پھسے ہوئے مسافروں کی مشکلات موسم سرما کے توفان کے بعد بھی کم نہ ہوئیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ٹورنٹو کے مرکزی ہوائی اڈے پر پھسے ہوئے مسافروں کی مشکلات موسم سرما کے توفان کے بعد بھی کم نہ ہوئیں بدترین توفان گزرنے کے بعد بھی مسافروں کی دوبارہ گنتی میں تاخیر پروازے منصوب ہونے جیسے مسائل کا سامنا ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ وہ موسم سرمہ کے مناسب لباس کے بغیر ہوای اڈے پر فسے ہوئے ہیں اور نہ ہی ائرلائن کی طرف سے ان کے جانے تک ہوتل کے اخراجات ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے مسافروں نے شکوا کیا ہے کہ بہت غیر پیشہ ورانہ لگتا ہے کیونکہ جواب دینے والا کوئی نہیں ہے مسافروں کے سپری منصوبے ایک بڑے موسم سرمہ کے توفان کے بعد متاثر ہوئے ہیں جس سے جنوب مغربی آنٹیریو کے کچھ حصے ابھی اس کے اثرات سے نمٹ رہے ہیں توفان نے ہفتے کے آخر میں کینیڈا اور ریاستہ ہائے متحدہ میں پروازوں کو متاثر کیا جس کے نتیجے میں ہوای اڈے پر بہت سی پروازوں میں تاخیر منصوخی اور سامان کی خرابیاں پیدا ہوئیں ہوای اڈے کی ویب سائٹ کے مطابق پی کے روز اس کی نو فیصد سے زائد پروازیں اور آٹھ فیصد سے زائد روانگی منصوب کر دی گئیں ہزاروں کینیڈین شہریوں نے ایک اور دن سردی اور اندھیرے میں گزارا جبکہ بجلی کی بندش سے متاثر ہونے والے علاقوں میں بجلی با حل کرنے کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں تفصیلہ جانیں گے اس ریپورٹ میں ہزاروں کینیڈین شہریوں نے ایک اور دن سردی اور اندھیرے میں گزارا کیونکہ ہائیڈرو عاملہ گسشتہ ہفتے شدید موسم سرما کے توفان کی وجہ سے بجلی کی بندش سے متاثر ہونے والے علاقوں میں بجلی بحال کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوا تھا پیر کی سپہر تک پچپن ہزار سے زائد ہائیڈرو کیو بیک سارفین چوبیس ہزار سے زائد ہائیڈرو وقن کے سارفین اور ان بی پی پاور کے گیارہ سو سے زائد کلائنٹس کے لیے بجلی ابھی تک بند تھی نیو بانسوک پاور نے کہا کہ صوبے بھن میں یہ پچھلے پچیس سالوں میں بجلی بند ہونے کے سب سے بڑے واقعات میں سے ایک تھا اور اس میں پانچ سو سے زیادہ ریسورس اہلکار کام کر رہے تھے جنہوں نے پیر کی سب تک ننانوے ہزار سے زائد سارفین کی بجلی بحال کر دی تھی نیو بانسوک پاور نے کہا کہ اسے یقین ہے کہ منگل کو کچھ سارفین ابھی بھی بجلی کے بغیر ہوں گے ہائیڈرو ون نے کہا کہ شدید موسم شروع ہونے کے بعد سے اس نے چار لاکھ بارہ ہزار سے زائد سارفین کی بجلی بحال کر دی ہے لیکن سڑکوں کی مسلسل بندش اس کے عملے کی محدود علاقوں تک رسائی کی صلحیت کو متاثر کر رہی ہے ہائیڈرو کیو بیک کے سی ای او سوفی پروچو نے کہا کے وقیہ ملازمتوں کی پیچیدگی کی وجہ سے سارفین کو بجلی کب بحال کی جائے گی اس کا قطعی تخمینہ فراہم کرنا مشکل ہے جنوبی اونٹیریو کا نیاغرہ علاقہ طوفان کی وجہ سے تیسے دن بھی ہنگامی حالہ نافذ رہے اور پاکسنگ ڈے کے لیے کچھ خدمات جیسے کورا کرکٹ اور ری سائیکلنگ کو منصوب کر دیا گیا تھا موسمیاتی ایجنسی نے البرٹا، منیٹوبا اور بریٹش کولمبیا کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ اور بروباری کی وارننگ بھی چاری کی کیانیڈا کے صوبے اونٹیریو کی صوبائی پولیس ایک بار پھر لوگوں کو سڑکوں سے دور رہنے کا مشورہ دے رہی ہے دیگر احوال اس ریپورٹ میں کیانیڈا کے صوبے اونٹیریو کی صوبائی پولیس ایک بار پھر لوگوں کو سڑکوں سے دور رہنے کا مشورہ دے رہی ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری سفر نہ کریں اگر انہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صوبے کے آس پاس کی شاراہیں وائٹ آؤٹ حالات کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرتی رہتی ہیں پولیس کا کہنا تھا کہ یہ ابھی بھی جی ٹی اے کے باہر کافی مشکل دن ہے اور جہاں بھی آپ سفر کر رہے ہیں اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو سمجھیں کہ حالات کتنی تیزی سے بدل سکتے ہیں اوہ پی پی سارجنٹ کیری شمٹ نے کہا ہم اب بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ضروری سفر کو ختم کریں یا بند کریں میں جانتا ہوں کہ یہ کرسمس ہے لیکن میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مدد کے انتظار میں پھنس جائیں کیونکہ اس کے آنے سے پہلے کچھ وقت ہو سکتا ہے اگرچہ ٹرونٹو اور آس پاس کے بہت سے علاقے اس ہفتے کے موسم سرما کی توفان سے بہت زیادہ بارش کے بغیر بچ گئے صوبے کے دیگر حصوں میں برف کی مقدار زیادہ رہی ہے اور دھندلی صورتحال لے ڈرائیونگ کو خطرناک بنا دیا ہے پیس بریج بارڈر کراسنگ ریاستہ ہائے متحدہ کو خراب حالات کی وجہ سے دن کے زیادہ تر وقت بند رہنے کے بعد اتوار کی شام کو دوبارہ کھول دیا گیا انہوں نے کہا کہ پولیس صوبے بھر سے آنے والی 911 کالز کا جواب دینے کے لیے بھی جد جہد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے ہائے وے پر مشکل میں پڑھنے والی گاڑیوں کا جواب دینا ہنگامی عملے کے لیے بھی خطرناک ہے انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اگر انہیں گاڑی چلانا ہے تو باہر نکلنے سے پہلے اپنے پورے راستے پر سڑکی حالت اور بندش کی جانچ کریں امریکہ میں شدید سرد موسم اور برف باری سے نظام زندگی منجمت ہو کر رہ گیا مختلف حادثات میں اموات کی تعداد بھر کر انسٹھ ہو گئی ہے دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ امریکہ میں شدید سرد موسم اور برف باری سے نظام زندگی منجمت ہو کر رہ گیا مختلف حادثات میں اموات کی تعداد بڑھ کر پچمن ہو گئی ہے امریکہ میں بم سائیکلون کی شدت کی وجہ سے لوگ گاڑیوں میں مرنے لگے ہیں امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اب تک انسٹھ ہلاکتوں کی تزدیق ہو گئی ہے امریکی میڈیا کے مطابق بدترین توفان سے نیو یورک سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے شہر بوفیلو میں ستائیس افراد ہلاک ہوئے ہیں پورا شہر محلق توفان کی لپیٹ میں ہیں ہر شہر برف سے ڈھک چکی ہے گورنر نیو یورک نے شہر بھر میں امرجنسی نافذ کر دی ہے امریکہ بھر میں برفانی توفان کی وجہ سے دس ہزار سے زائق پروازے منصوب ہو چکی ہیں جبکہ ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں پر فسے ہوئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم اتنا خطرناک ہے کہ باہر نکلنے پر صرف دس منٹ کے اندر فراسٹ بائٹ ہو سکتی ہے امریکی میڈیا کے مطابق مغربی نیو یورک کے کچھ حصوں میں تین تالیس انچ سے زیادہ برف پڑی ہے برفانی توفان کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ کل تک کے لیے بند رہیں گے جبکہ امریکہ بھر میں تین ہزار پروازے منصوب کی گئی ہیں دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی دعائیں متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں انہوں نے متاثرہ ریاستوں کو وفاقی مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے کینیڈا کے صوبے انٹیریو اور کیو بائیڈ بھی برفانی توفان سے شدید متاثر ہیں کیو بائیڈ سے ٹیکساس تک سترہ لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں جو کرسمس کا دن بجلی کے بغیر گزارنے پر مجبور ہیں یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے اقوام متحدہ میں سربراہی اجلاس بلایا جائے جبکہ سیکریٹری جنرل انٹینیو گوتری سالس بن سکتے ہیں دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کے لیے اقوام متحدہ میں سربراہی اجلاس بلایا جائے جبکہ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس سالس بن سکتے ہیں یوکرین نے روس کو فروری میں مشروط امن مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس اقوام متحدہ میں سربراہ اجلاس کے ذریعے سالسی کر سکتے ہیں روسی ہم منصب سرگئی لاراف نے واضح کیا کہ آگے بڑھنے کے لیے یوکرین کو اپنے علاقے غیر فوجی بنانا ہوں گے نازیوں کو ختم کرنا ہوگا اور اپنی زمین سے روس کی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنا ہوگا سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے روس یوکرین جنگ میں سالس بننے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے جبکہ روسی صدر بھی اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ یوکرین تنازع پر روس تمام فریقین سے باتچیت کے لیے تیار ہیں یوکرین کے وزیر خارجہ دیمترو کولیبیا کا کہنا ہے کہ ہر لڑائی کا خاتمہ میدان جنگ میں کیے گئے ایکشن اور مذاکرات کی میز پر ہوئے اقدامات پر ہوتا ہے دیمترو کولیبیا نے کہا کہ اس امن باتچیت کے لیے روس کو پہلے جنگی جرائم میں عالمی عدالت انصاف کا سامنا کرنا ہوگا یوکرینی وزیر خارجہ نے امن کی یہ مشروط پیشکش روس کے صدر پیوتن کے اس بیان کے بعد کی ہے جس میں انہوں نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تھی روسی وزیر خارجہ سرگر لاراف نے جواب دیا کہ دشمن ہماری تجاویز سے پہلے ہی واقف ہے روس واضح کر چکا ہے کہ جن علاقوں کو غیر فوجی اور نازیوں سے پاک کرنا ہوگا ان میں وہ چار علاقے بھی ہیں جو روس میں اب تک شامل ہو چکے ہیں دوسری صورت میں روسی فوج اس مسئلے سے خود میں مٹ لے گی ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی